السلام علیکم guys this is your boy in a kashwa here from behold پاکستان اج ہم ہم کو دکھانے جا رہے ہیں کہ شادیوں کے فنکشن کے لیے کھانا کس طرح کا تیار کیا جاتا ہے especially میندی ہوگی بارات ہوگیا ولیمہ ہوگیا یہ تین فنکشن ہوتے ہیں usually پاکستان کے اندر جس کے اندر لوگ orders دیتے ہیں کھانے کے لیے different type کا menus ہوتا ہے جی ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ہر کسی کا اپنی جیب ہوتی ہے جیب کے مطابق ہر کو یہ order دیتا ہے مینیو آپ کیوز کر سکتے ہیں مہندی کے لیے زیادہ تر جو پنجاب میں یوز ہوتا ہے وہ سادے شاولوں کے ساتھ حلیم ہی یوز کی جاتی ہے پھرے فنکشن کی میندی کے رات کا فنکشن یوزلی ہوتا ہے اور اس میں کھانا پھر وہی کھایا جاتا ہے پھر برات کی باری آتی ہے برات اس پہ زیادہ تر یہاں پر جو چلتا ہے وہ کورما ہوتا ہے ساد نان ہوتے ہیں بریانی ہوتی ہے تو ساد کلفا چلتا ہے ولیما جو ہوتا ہے ولیما کے اندر کوئی لوگ روست کا آرڈر کرتے ہیں کوئی لوگ بریانی جس ہی جلتی ہے پھر کورما نان کلفا گاجر کا حلوہ پیٹھے کا حلوہ ڈپنڈ کرتا ہے جی آپ کی جیب اس ٹائپ کے آرڈر لوگ زیادہ تر کرتے ہیں ان ٹین فنکشن کے لئے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی چنے کا پلاو بنانا بہت ہی آسان ہے بڑا اچھا بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آئی ہوپ کا آپ کو پسند آئے گا اور بہت مزے کا بنے گا انجوائے کیجئے بڑا مزے کا بنے گا ہمارے عمر شیف کے پاس ہم آئے ہیں بہت مزے کا بناتے ہیں بہت پیارا بناتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس فوڈ ہوتا ہے ان کا بڑا ماشاءاللہ اچھا ذائقہ ان کے باس کے ہاتھ میں ایک کا لگی منفرد انداز ہے بنانے کا یہ دیکھیں جی چنے کا پلاو بنائے جا رہے جی اس وقت تیز آنچ کے اوپر چیز آنچ کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں تیز آنچ فل کی ہوئی ہے تاکہ اچھی طرح پکجے جلدی جلدی چنے کا پلاو تاکہ لوگ زیادہ انتظار میں نہ رہیں انجوائے کریں کھانے کو یہ دیکھیں جی مکس کرنے کا انداز کوئی عمر اور بھائی سے سیکھے ایک بھی چاول کا دانہ نہیں ٹوٹتا ان کو ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے اس کام میں کہ ایک بھی دانہ ٹوٹنے نہیں پاتا بہت ہی خوبصورت انداز ہے جی ویڈیو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو ہم آنے والے ٹائم پر آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بنائیں کھانوں کے اوپر یہ دیکھیں جی یہ چنے کا مکسچر ریڈی ہے جی دو دیشکیں ہمارے پاس دس دس کلو کا آرڈر تھا چنے کے پلاو کا اس کے اندر ہم نے اور ریڈی سارا ریڈی کر کے مکسچر رکھا ہوئے اس کے اندر پودینہ آپ کو نظر آرہا سفید چنے اور باقی سب مسالہ جاتا ہے مکس حلدی زیرہ اور جو جو بھی اس کے اندر جاتا ہے سارا مکچر ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا پانی ایڈ کریں گے جی دونوں دیشکوں میں برابر برابر تاکہ ایک جسہ اور ایک سٹائل میں بنے اس کو اچھی مکس کر لیں گے جی مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اس کا مسالہ جاتا جو ہے نا مکسر اچھا ہو جہا رچ بس جائے ذرا اور آپ کے چنے جو ہے نا وہ سوفٹ رہے تاکہ کھانے والوں کے لیے ایک کھانے والوں کو پسند آئے ان کو ہارڈ میں سوسنا ہو چنے کا مکسر یہ ماشاءاللہ اچھی طرح مکس کیا جا رہا ہے اس کو پکائیں گے اچھی تیز آنچ کے اوپر تاکہ جلدی سے ریڈی ہو جائے جیسے یہ سوفٹ ہو جائے گا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ملائیں گے یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے اندر پانی ایڈ کیا جائے گا پاڈی ایک سیور ایڈ کرنے کے بعد یہ ریکھیں جی تیز آنچ کی ہے تاکہ جلدی سے سٹف تیار ہو جائے تو ہم ڈیلیور کر کے آ سکیں جن کا مہدی کا آرڈر ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ انداز چیک کریں ہوں گا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ کیا بات ہے گڑڈ ہو گیا یہ پانی ایڈ کر دی ہے جی اور ریڈی تاکہ جلدی سے بن جائے تیار ہو جائے جلدی سے دوسری طرف چلیں گے جی دوسرے دیشکے کی طرف دوسرے دیشکے کو ابھی سیم پروسس فالو کیا جائے گا اس کے بھی میکس کر رہے ہیں اچھی طرح میکس ہونے کے بعد اس کے اندر واٹر ایڈ کیا جائے گا دوسرے 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 دیشکوں کو ایک ساتھ کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے یہ دیکھیں جی خوبصورت نظارہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آئے کہ کس طرح کھانوں بنائے جاتے ہیں شادیوں کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا کیا آپ بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی چیک کیا جا رہا ہے کہ سوٹ ہیں چنے کے کے نہیں پک گیاں کے نہیں وہ سب دیکھا جاتا ہے کوکیں کے دوران یہی تو خاصیت ہوتی ہے آپ کو اچھے کوک کے مسال یہی شاہب کو مل جاتی ہے کہ وہ ہر چیز ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں وارٹر ایڈ کر دیا جی یہاں پر بھی دوسرے دیشکے میں ٹین کیجی ٹین کیجی ٹین کیجی ٹوٹل ٹوینٹی کیجی آپ کو چھے 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 سے شاہر دیں گے مکس کر دیا جی مکس کیا جا رہا ہے جی اچھی طرح تاکہ کوئی چاول کا دھانا ٹوٹنا پائے ٹوٹنا پائے کیا خوصورا نگا رہا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین ہو گیا گوڑ ہو گیا جی گوڑ ہو گیا موسم چینج ہو رہا جی پاکستان کے اندر ابھی سردیوں کی آمد آمد ہونے والی ہے سردیوں میں تو بہت اچھی سی ریسپیز تیار کی جائیں گی اس میں گاجر کا حلوہ ہوتا ہے اور مکھنڈی حلوہ ہو گیا زیادہ شادیوں میں چلتا ہے مکھنڈی حلوہ گاجر کا حلوہ اور پیتھے کا حلوہ یہ ساری چیزیں زیادہ شادیوں میں یوز ہوتی ہیں سارا کشاپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے جی فائنل ٹچ ہو رہا ہے پانی آہستہ آہستہ جذب ہوتا جائے گا دم کی طرف جائیں گے پھر ہم لوگ یہ ریکھیں جی زردہ رنگ مکس کر دی ہے زردہ رنگ مکس ہو رہا ہے زردہ رنگ مکس کر دی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے توپ سے تاکہ بہترین کلر آ گئے بریانی چنے کے پلاو کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا کلر آ رہا ہے یہ ریکھیں جی مبالا آنا شروع ہو گیا ہے چنے کے پلاو کا اب دوسری طرف ڈالیں گے جی چنے کا پلاو چنے چاول ڈال دی ہیں چاول ایڈ کر دی ہیں اب دیکھتے ہیں جیس کا کیا سین ہوتا ہے کومیٹ ضرور کیجئے گا جی آپ کو کس طرح کی ویڈیو لگی ہے اور عمر بھائی کی کوکنگ کس طرح کی لگی ہے اگر آپ آڈرز دینا چاہتے ہیں شادیوں کے لیے کھانے کا یا کسی بھی طرح کا کمیرشل تو کنگلی یا کانگلی تککیمی ایمی تککیمی پر ایمی یہیٹیو چینے پوکر تککیمی در نمبر داو رو بیلو سو ایویل رید سو ایویل رید دیر ایویل سو ایویل کانگلی کوئی ویڈیو ان شاء اللہ یہ جی فائنل ٹش کی طرف جا رہے ہیں ہم ان شاء اللہ نظار ہیں جی نظار ہیں آج ماشاء اللہ کیا بات ہے گوڑ ہو گیا جی گوڑ ہو گیا یہ لے جی لاس مومنٹس فائنلی we are on the way یہ دیکھیں نی ماشاءاللہ کیا نبھا رہے ہیں بہترین ہو گیا ماشاءاللہ یہ لے جی یہی تو ہم اس ٹائم کا تو ہم ویٹ کر رہے تھے یہ ٹائم آ ہی گیا ماشاءاللہ چاول تیار ہو گیا چنے کا پلاؤ تیار ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح پروفیشنل طریقے سے منیج کیا جا رہا ہے اس کو نیچے سے نکال کے اوپر کی طرف بڑے پیارے طریقے سے ایک ایک دانہ الگ کیا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے جی خاصیت ایک اچھے شیف کی جو آپ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر پورا اترکے ہیں ماشاءاللہ اللہ حافظ دوستو اپنا خیار رکھی گا دو میں یاد رکھی گا